بسم اللہ الرحمن الرحیم حر ابن یزید ریاحی وہ پہلا شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کی راہ روکی تھی اور امام علیہ السلام کو مشکل میں مبتلا کیا تھا اس کے باوجود ہر کے دل میں عدب اور خاندان عصمت و طہارت کا احترام موجود تھا جس وقت امام حسین علیہ السلام نے ہر سے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے تو ہر نے جواب دیا اگر آپ کے علاوہ کوئی اور میری ماں کا نام لیتا تو میری زبان پر بھی اس کی ماں کا نام آتا لیکن کیا کروں کہ آپ کی والدہ فاطمت الزہرہ صلی اللہ علیہہ ہے ان کا نام سوائے اچھائی کے اور کسی طرح سے نہیں لیا جا سکتا جب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے ہر میں اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں اگر تم چاہو تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھ لو تو ہر نے کہا نہیں ہم سب آپ کی امامت میں نماز پڑھیں گے روز آشور جب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو خود کو زمین پر گرا دیا زمین کو بوسا دیا اور پیشانی کو زمین پر رکھا یہ ہر کا عدب تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی عطائیں ہونے لگیں امام علیہ السلام نے ہر کی توبہ قبول فرمائی اور یہ خوش خبری دی کہ اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے اور تجھے معاف کر دیا ہے اب تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے جس طرح تیری ماں نے تیرا نام ہر یعنی آزاد رکھا ہے اور ہر کی زخمی پیشانی پر امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے رومال بندھا آٹھ سو پچاس سال سے بھی زیادہ عرصے کے بعد شاہ اسماعیل صفوی کے حکم سے مزار ہر کی تعمیر نو کی غرض سے ہر کا جسد متحر دیکھا گیا تو مکمل ترو تازہ تھا جس وقت رومال کھولا گیا تو پیشانی سے تازہ خون جاری ہوا جو کسی اور رومال سے بند نہ ہوا بالآخر امام حسین علیہ السلام کا رومال بندھا گیا اور خون کا بہنا بندھا گیا اے ہور تے موسیقی موسیقی موسیقی